سامیت تیرے موچو حضرت ابو بکر شدیق کے نادر ناردی ہوگا مقصرین detail مقصWh مقصر 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 اگر بارال یار کر لیے انتظار ہے انتظار تیری گل میں سن لئی تیری گل میں سمجھ لئی میں تیری گل بلدی بھی بجھ لئی تیری گل سن لئی میں سمجھ لئی کنوٹ کے دو یقین ہے کہ انہا مناظرے کو صحیح صاحب جتنا ہی جتنا ہے یا خیلی ڈیڈے جتنا ہے۔ نارا مارده ہے کہ وہ سدہ ہے وہ سدہ ہے مانی یہ اجناز ہے اس سے لکھ نہیں ہوادنے۔ لکھ دنیا ہے کہ لکھ فیر رکھے لارے ہیں کہ لکھ فرقا نہیں ہے مناظرہ آرگی ہے کہ لکھ مر کے دا جانا ہے نہیں وہ مناظرہ آرگی ہے کہ لکھ مر کے دا سننے ہوئی اس میں لکھیں بھی دیں گے واپس اگر اسی آگئے منادرہ ہو جانتا ہے فیصلہ پبلک کرنا ہے اگر اسی آگئے منادرہ ہو جانتا ہے فیصلہ پبلک کرنا ہے یا محکمائدین ازاد امیدہ نہیں ہے نا اوستو پاکہ مسئلہ آپ ایک مطلعہ ماریے یا نہ ماریے وہ ساتھ اپنا فیصلہ ہے وہ ساتھ تو کوئی چیزیں دیتروا ہے نہیں بایدی تسی ایک مرکتہ کلانا منادرے کو تسی حق سمجھنا چاہتے ہو یا شغل رکھنا چاہتے ہو حق سمجھنا چاہتے ہیں فکر نا اگر اسی آگے منادرہ ہمارا ہے اگر اسی آگے میں اسی آگے سے منادرہ کیا دیئے ہو اگر اسی آگے یہ سمجھ جائے ان شانتے ہیں کے ساتھ اگر مسئلہ تیرہ تاریخ یا زور پہ مسئلہ آگے مسمیللہ اگر مناظرہ ہار گئے دوسی اگر لکھتہ ناگر اگر دوسی جیت گئے اے شاہ صاحب نے اچھے سید پاک نے اچھے جلسہ ہو رہی ہے اچھے تو میں اعلام کی تحصیح ہوئے وہ ابھی ہمیں تمہیں لکھ ربیہ دیاں گا انہیں اعلام کی تحصیح کہ اسد صاحب ہر جائے تو میں لکھ دی بجائد بارہ لکھ اپنے کنوں دیاں گا اے شاہ صاحب نے ایک ہے کہ اس میں نہیں کرتا ہوں گا یہ بھی میرا گا جنہوں نے گل دیا ہے میری کندہ مولا لی کا تھاکڑا ہی میں یہ نہیں کہنے کہ مولا لی کا تھاکڑا ہی اللہ کرے تیری مدد اللہ کرے تیری مدد کوئی سب چھوٹے دعوے کر دیں جے عمد مانا علی نے کدی میدان نہیں چھڑے آتے مانا علی کے ایس غلام نے کدی میدان نہیں چھڑے جے عمد مانا علی کے اتھابنا ہو کدی میدان نہ چھڑے کیوں تو افیقی ایسو دو میں نظر اتھار کبھات آئے یا کوئی ہے یا وسیلی اپنا داگہ دا خفڑے یا مانا علی قرط کری مدد عنہ علی قرط تیری مدد میں سے کشے میدان کے زندگر لین گیا کہ کہ میرے میدان میں خطر ہے دنیا داری واسطے نہیں آیا دنیا داری واسطے نہیں آیا مولا لی کولا اٹھاکڑا اور مہن واسطے آیا سانو کرو دسو کتھ misain заڈے جمعہ کتھا کتھے لکھو پیچل دستال محمد درس آل محمد علی اپنے لیٹر پیڑ تھے مولی اسمائین صاحب دی صاحبزادے سانو دعوت دے میں تورے درس آل محمد وچا دے میں آگے کیا میری جاں اور گل سنو نا کسی کہ ساڑے علماء نو سانو خطر ہے ہی کہ اسی توڑی گل من لئے پانوں بار نکلنے تے خطر ہے اسی کہندیاں اسی پاڑے کاراں ہوں سب سے کہ آپ کو مناظر ہی کوئی نہیں آئے نہیں اللہ تے مجھے 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 دعا کریے تینا تاریخ حد تک استاج دعا کریں سائد انال تشریف فرمانے امام المناظرین استاظ الاساتذہ غزالی وقت ایدر کیمرہ لائی آیا تھا حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیاہ لگی اے مناظرے کے اندر جڑی ہیں ساڑی ہیں بڑکاں سڑکاں نا جو ساڑی ہیں اے فیضی دردہ ہے یہ حضرت علی کو فیضی نہیں ہوا ہے کہ دنوں سے ہوا ہے نا وہ ڈریکٹ بھی آیا ہے نا نا وہ تھاپڑا تھاپڑا آیا کہ پتر چال پڑ انہوں نے تھاپڑا آیا کہ چال پتر پڑ کے اگر سنا آیا کہ اللہ میری ہے حضرت علی تھے تھاپڑے دیگر کھو نہ دارے کھو تھے یار تو تھاپڑے تو ہوں بھائی تھاپڑے تو ہوں بھائی دعا ہمگئے دعا مغنی ہے گروہ مغیں گا مبیوع باپ سیلا باندے ری دعا مغنی ہے دعا مغنی ہے دعاں رکھے کرالی یہ نا سکی redu کے لائی تو ہڑے سے بھی مولگی نہیں آیا ساڑے جنہ نے آئیست دارت کرنی حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قریشی دراول بنی گا شیخ و حدیث و تفسیر حضرت مولانا غلام رسول صاحب قاسمی سرگو دیتے ہیں میں اپنے دو بیٹے نال لے کے آئے ہیں حافظ محمد اشرف صاحب یا حافظ محمد زی شان صاحب اپنے دو داماد نال لے کے آئے ہیں ایک ہے مولانا غلام مصطفیٰ شاکر مناظر اسلام ایک مولانا محمد قاسم صاحب ماشاءاللہ وہ دیکھوا دی یہ دو داماد نال لے کے ہیں ایک میں اپنے پائیدہ داماد نال لے کے ہیں مفتی محمد یاسر استاد بھی اپنے دو بیٹے نال لے کے آئے ہیں ہونے مفتی مصیر صاحب حضرت مولانا مفتی مصیر عامل صاحب صحیح علیہ مولانا غلام قرید صاحب صحیح علیہ تشریف لے آئینہ اور مولانا حافظ محمد رمضان صاحب پتو کی حافظ محمد عظم صاحب پتو کی تو مفتی علائی بک شاکر صاحب اے چنگ تو تشریف لے آئے اسے طرح جی مولانا حیبت خان صاحب اے تشریف لے آئے اے کمالیت مولانا غلام مرتضیہ حیات اے تشریف لے آئے اے منڈورا کلا اے کیڑی جگہ ہے حافظہ باک چون اس طرح سارے علماء تشریف لے آئے میں کدہ کدہ نال ہوا گلام مرتضیہ شاہ صاحب سید غلام مرتضیہ شاہ صاحب اے تشریف لے آئے اے چنگ دوں کہ سارے آئے سن آئیتا کے حق اور سچ دا گول با لہیتا ہے دسیا جائے کہ مولانا علی دے مذہب دے ہے کون مولانا علی دے مذہب دے ہے کون مولانا علی جس میدان چاہ جاندہ ہے پھر پیچھے نہیں اگر اے دسنا سی کہ مولانا علی دے اصل میدان گیڑ ہے پھر انپورڈے مولوی لیک ہو گئے ان میں کی کہہ سکنوں نہیں ہے اس طرح کے گزارشوں کے دعا فرمانے کے لئے امین شاید جوار امین سید دعا فرمائے اے اللہ سارے سارے نوشتہ دی خالیت دیو فرمائے امین اے اللہ کہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے غلامہ مولانا علیہ وسلم حال جگہ فتح اور کامیہ پھر امین اے اللہ اینزا جنہا تعملت کیا یا جنہا سارے بائیاں موشامت اور کفیقہ فرمائے امین اون سی حق ساتھ میں خطہ جاہ کرنا امین اے اللہ حق ساتھ بہ بول بالا فرمائے امین اے اللہ جنہا ترہے سیدنا مولا علی اللہ السلام دے انہوں نے بلاند فرمائے امین اے اللہ پورے قنیہ کے مقام مسئلسلسلسلللہ مقاصر فرمائے اے اللہ مولا علیہ السلام دے اکرام مناب سے فرمائے اے اللہ سارے دوستانوں پہ اکرام حق ساتھ تکتے ہیں اے اللہ تمام کی زندگیان سیتہیں کنگرکیی اتا فرمائے احمد اللہ تمام اکرام و صحیح حق تکرنہی قفیقہ احمد اللہ سانو سارے ساتھیاں میں صحیح دین حد سے پیالی آفتا صلی اللہ ندیمتہ نے قفیقہ اللہ سارے پیارے بھائیان میں شرشترین شرح حاضرین حد رہی کتنا فضال سے محفوظ فرما احمد اللہ اندہ منادرے سارے جاناں میں بھی فرما سارے امانہوں میں فضل فرما اور جو حق سارے بھیان کرے انہی مدد فرما اور انہوں کامیابیتا فرما مسل اللہ تعالیٰ ناکھ سکتے ہیں احمد اللہ تعالیٰ اگر یہ خطرہ محسوس کر دیا ہم تو دو دن پہلی طلاح کیوں نہ اندیسل سارے نویلہ ہم دیو سارے کام چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے جائر لیاں فیمر دی در جائے ورس پرا لو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کہنا اگر ملکہ لکھ رپی دعا پڑھیں گے لکھ رپی اللہ بھی ہے نہیں میں لائک نہیں تو میں نہ دیکھتا ہوں صحیح 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 صحیح